موسیقی یہ ہینگی پورٹ میں لگے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں گرمی سردی ان کی گروت نہیں رکتی لیکن سردی کے دنوں میں اس کو تھوڑی سی پرولم ہوتی ہے ان کو بہت ہی کم پانی دیں تو یہ سروائیو کرتے ہی رہتے ہیں اگر زیادہ پانی دیں تو یہ گلنے لگتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ایون ان کی کٹنگز کو بھی کٹنگ لگانے کے لیے جو مٹی یوز کر رہا ہوں اس میں 50% کوکو پیٹ اور 50% مٹی ہے اس میں کوئی بھی خاد یہ گھائے کا گوبر مکس نہیں ہے کیونکہ کٹنگ لگانے کے لیے کوئی بھی خاد یوز نہیں کی جاتی سمپل مٹی اور کوکو پیٹ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے ان پلانٹس کی ینگر شور لیجئے تو بہت جلدی ان کی گروت بڑھتی ہے جیسے کہ یہ ہے اوپر والی سائیڈ پر یہ گروت کر رہا ہے تو اس کو میں کٹ لیتا ہوں اور اس کو ایزا کٹنگ گرو کرنے کے کوشش کروں گا نیچے والے جتنے بھی پتے مر جا رہے ہیں ان کو آپ خاد سے ہی توڑ دیجئے یہ پتے نیچے والے گل رہے ہیں اس کو کٹ دیجئے اور اس کو ہم مٹی کے اندر لگا دیں گے لیکن زیادہ پانی نہیں دیں گے نہیں تو یہ سروائیب نہیں کر پائے گی اور یہ بھی گل جائے گی اب یہ مٹی پہلے سے ہی موشت ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا پانی دوں گا اس سے زیادہ نہیں نہیں تو یہ کٹنگ گھل جائے گی کیونکہ یہ بہت سی نرم ہوتی ہے اور اس کی برانچیز کے اندر خود کا کافی پانی ہوتا ہے اسی طرح ہم اس والے پودے کے بھی یہ کٹنگ لے لیتے ہیں جو ینگر ہو اس کے نیچے والے پتے ریموو کر دیجئے اور اب ہم اس کو بھی لگائیں گے اس کے تھوڑے سے پتے بھی مٹی کے اندر چلے جائیں تو گھبرانا نہیں آپ نے صرف یہ خراب ہوگا اور وارچنگ کی وجہ سے اگر ہم تھوڑا سا بھی زیادہ پانی دے دیں گے تو یہ گھلنا شروع ہو جائے گا اس لیے بہت ہی کم پانی دیجئے اس کی کٹنگ کا کوئی سیزن نہیں ہوتا چاہے جون کے مہینے میں کریں یا پھر دسمبر کے مہینے میں کریں آسانی سے گرو ہو جاتی ہیں لیکن اس کو پانی بہت کم دینا ہے آج فیبری کی ایک تاریخ ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کب تک ان کی گروہ شروع ہوتی ہے اب ان کو رکھنا ہے ہم نے شیڈی ایریا میں دوپ میں نہیں رکھیں گے کیونکہ کٹنگ کو دوپ میں نہیں رکھا جاتا اٹھائیس دن بعد اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی روٹنگ بھی نیچے سے شروع ہو چکی ہوگی کیونکہ اس کے نینے پتے بھی نہیں کر رہے ہیں اور روٹنگ بھی ظاہر سی بات ہے نیچے سے شروع ہوگی ہوگی تو چلیئے اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک وائٹ سی روٹ مٹی دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے خودبہ ہوتی الگ الگ ہو گئی جتنی زیادہ سوفٹ مٹی ہوگی اتنی زیادہ روٹس جگیلپ ہوں گی یہ دیکھئے کتنی کمال کی روٹنگ ہے وائٹ وائٹ سی روٹس اور بھی آگے سے بڑھ رہی ہیں لیکن اس کو پانی بہت ہی کم چاہیے ہوتا ہے اگر زیادہ پانی ہم کٹنگ کو دیں گے تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گی تو یہ جلدی ہی گل جاتی ہے آپ نے مٹی دیکھی قریب قریب ڈرائے ہے اس کے اندر مویشٹر موجود ہے لیکن بہت ہی کم اب اس کی جڑوں کو ہوا نہیں لگی اگر چاہیں تو اس کو کسی اور جگہ پر بھی شف کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوسری کی روٹنگ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی روٹنگ بہت زیادہ ہے اس کی روٹنگ کم تھی لیکن اس کی زیادہ لیکن کوئی بات نہیں روٹنگ تو دونوں بھی ہی شروع ہو گئی سیم ڈیٹ کو سیم سوائل کے اندر اور سیم لائٹ کنڈیشن کے اندر ہم نے اس کو لگایا تھا اس کی روٹنگ دیکھئے کس طرح ایک جالسہ بن چکا ہے مجھے لگتا ہے اس کی سپیشی اور اس کی سپیشی میں فرق ہوگا اس لیے اس کی روٹنگ زیادہ ڈیویلپ ہوئی اور اس کی کم لیکن دونوں کی ہی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے ان کی روٹنگ بھی شروع کروالی اور وہ بھی صرف اٹھائیس دنوں کے اندر مان لیجیے اگر آپ نے بیس بیس دونوں کی کٹنگ لگائی ہوتی ہیں اٹھائیس دن پہلے تو اٹھائیس دن کے بعد ہمارے پاس چالیس پودے ہوتے جو کہ بہت ہی اچھا تھا لیکن صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح اس کی کٹنگ کو لگایا جانا ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کی کٹنگ آپ بہار کے دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں بھی مطلب جب مرضی اس کی کٹنگ کو لگایا جا سکتا ہے اس لیے گرمی کے دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں برسات کے دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن برسات کے دنوں میں اس کو پانی سے دور رکھنا ہے اس کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا جتنا کم پانی دیں گے اتنا ہی اس کے پتوں کے اندر برانچیز کے اندر موہشٹر بھرا رہے گا کیونکہ یہ ہوا کے اندر سے ہی موہشٹر کو لے لیتا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سے لگا دوں گا کسی اور گملوں کے اندر کیونکہ اس کو ہوا نہیں لگتی جب تک پودے کی جڑیں ٹوٹے نہ تب تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پودے کی جڑیں جب تک گھیلی رہیں گی موہشٹر اس کے اندر موجود رہے گا پودے کو کچھ نہیں ہوگا جب مرضی اس کو ریپورٹ کریں اور جب پودے کی جڑیں خواہ لگنے کے وجہ سے سوکنی لگتی ہیں اس کے اندر سے پانی ختم ہونے لگتا ہے تو پھر پودے کے پتے کو پر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ہوفیلی آپ بھی ایسی کٹنگز لگائیں گے خود کی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا